السلام علیکم کیا آنے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو جی آج جو ہے وہ خوی خاص ریسپی تو نہیں ہے میرے پاس تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ یہاں پہ میں مسالے وغیرہ پیس رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ یہی شیئر ہے وہ میں گرم مسالہ اور کالی مریچ ہیں یہ زیرہ ہے یہ میں کیسے پیس کے آپ کو بتا دیوں طریقہ اور جو میرا مسالہ ہے دہی بڑوں والا مسالہ جس کو میں بولتی ہوں اس کی ریسپی میں میں آپ اچھا یہاں پر جو ہے نا میں بنا رہی ہوں دہی بڑوں والا مسالہ میں تو اس کو دہی بڑوں والا مسالہ بولتی ہوں آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کیا بولتے ہیں تو اس میں میں جو ہے نا یہ مسالے لائیں ہوں اور یہ تو اس کا طریقہ بھی میں بتاتی ہوں اچھا یہ مسالہ میرے پاس جو ہے نا بنائی ہوا ہوتا ہے جب بھی یعنی بارہ مہین نہیں میرے پاس یہ مسالہ ہوتا ہے خاص لوگ صرف رمضان میں بناتے ہیں لیکن میں جو ہے اچھا یہاں مسالوں کا میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی بھی جو ہے نا آپ سپائسیزوں ادرک لسنوں کوئی بھی جیسے چھتنی لوگ بنا کے فریز کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا آپ جو بھی جسے ادرک لسنے میں دس دن کا سپیس کے رکھتی ہوں دس دن سے اوپر جو ہے میں نہیں بناتی ہاں بکرائید وغیر آتی تو اس میں پھر پندرہ دن کا زیادہ بنا کے رکھتی ہوں لیکن ہر میں منتلی جو ہے ادرک لسن تو میں پندرہ دن کے دس دن کا ہی بناتی ہوں دس دن کے بعد ختم ہو جاتا پھر میں دوسرا لاتی ہوں پھر بناتی ہوں ہم مسالے میں بھی یہی کرتی ہوں اتنے اتنے سے چھوٹے چھوٹے پیکھن میں لاتی ہوں اور ان کو اتنا پیستی ہوں کہ یہ صرف دس دن پندرہ دن زیادہ سے زیادہ کچھ مسالے سے ہیں جو ایک مہینے ایک مہینے سے اوپر میں یوز نہیں کرتی زیادہ تر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں مسالے پیستی ہی اتنے پیس کے رکھتی ہوں کہ وہ ایک ہفتہ دس دن بس اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو پھر میں دوسرا پیس کے رکھتی ہوں کچھ کچھ مسالے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک منت کے جیسے یہ گرم مسالہ ہے تو یہ میرا ایک مہینے تک حرام سے چل جاتا ہے اور ایک مہینے سے پہلے بھی ختم ہو جاتا ہے اور دھنیا پورڈر تو بس ہفتہ ہی جلتا ہے تو جلے میں سب آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ دے بڑھوالا مسالہ پیس کے رکھتی ہوں اور سارے سپائسے بھی اور گرم مسالے میں میں نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ہاں گئی تھی لیڈیس جوہے دروازے پر یہ میکرونی بغیرہ دینے آئی تھی تو ان کی ڈیل تھی مجھے یہ ڈیل جوہے وہ اچھی لگی تو میں نے لے اس سے پہلے بھی میں نے لے کافی دفا تو اچھی ہوتی ہے تو میں ایکسر لے ہی لیتی ہوں تو آپ جوہے نا بس اگر آپ کے بھی گھر میں آتی ہیں یہ جو لیڈیس آتی ہیں دینے کے لیے تو آپ لیں لیکن یہ ہی کہ بس ایکسر لیڈیس کی جوہے نا چیک کر کے بڑیا کریں میں سے یہ اچھی ہوتی ہے یہ تو لیتی ہوں جی تو یہاں سب سے پہلے جوہے نا یہ میں بنا رہے ہوں جس کو میں ہمتے ہیں بڑھوالا مسالہ پیس تو وہ میں بنا رہے ہوں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ جوہے زیرا جوہے یہ میں نے لیے ہیں سکھ اٹھی سپونج یہ یا چہمچ ہے یہ آلا چھمچ بھر کے میں نے چھے چھمچ میں نے زیرا لیا ہے یہی چھمچ بھر کے نا ساتφ Phone achamen میں نے یہ دھ mira نکالا تھا اور یہی چھمچ بھر کے میں نے پانچ چھمچ یہاں نکالی تھی بول واعلی لائنگی مرچ بھولتے ہیں یہ ہی ہے ساپیت دھنا یہ ہی ہے زیرا ساؤ بت اور اس میں میں نے ون ٹے بلسپونج بھرکر یہاں چھمچ بھرکر میں نے اس میں اجوائن لیے سہی ہے اب اس کو میں جو ہے نا پہنک میں رکھ کرنا ہوں ہلکا سا اس کو روست کر دوں گی تو لاسٹ میں بس یہ ڈال کر اس کو تھڈا کر کرنا اور میں اس کو گرینٹ کر دوں گی اب ان سب چیزوں کے اسے مکس کر کے اچھا یہاں پر جب تک یہ روست ہو رہا ہے تو میں یہاں دکھا رہی ہوں آپ کو گرم مسالہ میں نے سارے مکس کر کے رکھا تھا لیکن پھر بھی میں نے آپ کے لئے الگ الگ کر کے رکھا ہے تو اس میں جو ہے نا جی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اتنے سے پتیلی لیے دیس پاتیلی ہیں یہاں پہ اندازے سے پھر بھی میں آپ کو پتا دیتا ہوں یہ پانچ چھے ہیں اس کو میں نے ٹوڑ دیئے ہیں یہاں دالچینی کے ٹکڑے ہیں یہ بھی دیکھیں پندرہ بیس ہوں گے یہ اس سائز کے اس سائز کے یہ پندرہ بیس ٹکڑے لے لیں اچھا زیرہ میں نے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون بھد کے میں نے زیرہ لیا ہے اور یہاں پہ چھے یہ دس بارہ جو ہے یہ لیے میں نے چھوٹی لائچی پندرہ ہوں گی پندرہ تک کی یہ چھوٹی لائچی ہے اچھا یہاں پہ جائفل جائویتری میں نے لی تھی یہ جو گول والے ہوتا ہے یہ میں نے دو لیے تو اس کو ٹوڑا تھا جائی فری یہ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے بھی ہو رہے ہیں اچھا ٹو ٹیبل سپون جتنا میں نے اس میں کالی مریچ ڈالی ہے ٹو ٹیبل سپون جتنی میں نے لی تھی اور ون ٹیبل سپون جتنے میں نے لونگ لیے ہیں اور یہ بادیاں ان کے جو پھول ہیں نا یہ بھی میں نے جس سے بارہ عدد لیے تھے اس کو یوں کر کے میں نے ٹون دی ہے بس یہی گرم مسالہ یہ ساری چیزیں ہیں ان کو میں پیس کر اور یہ گرم مسالہ جو ہے نا اچھا آپ گھر کا ہمیشہ جب بھی گرم مسالہ لیں تو گھر کا ہی لیجئے گا کیونکہ بازار والا جو نا بلکل پودر جیسا ہوتا ہے اور پھر وہ سالن وغیرہ میں ڈالیں تو پھر وہ سالن یا کسی بھی چیز میں ڈالیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں جب بھی گرم مسالہ پیسے تو گھر کا ہی پیسا کریں میں بھی اس کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں دیکھیں یہ جب تک یہ بھی روست ہو چکا ہے بس اس کو زیادہ جو ہے نا اچھا کچھ لوگ جو نا اس کو زیادہ ہی بھون لیتے ہیں پھر وہ بلک کلر کا ہی مسالہ ہو جاتا ہے میں اس کو بس ہلکا ہی میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کو دیکھیں میں بس اتنا سہی اس کو بھوننا ہے ہلکا سا کلر آ گیا اب یہ تھنٹا ہو جائے گا تو اس میں میں یہ اجوائن ڈال کو اور اس کو پیسو ہوں گی تو یہ مسالہ جو ہے نا میرے میری ہر ریسپی آپ دیکھئے گا تکری بند تکری بند جو بھی میری ریسپیز ہوتی ہیں اس میں میں یہ مسالہ ضرور ڈالتی ہوں جسے ویجیٹیبلز تمہیں ہر ویجیٹیبلز میں ہی ڈالتی ہوں چاہے وہ آلو چائے کرتی ہوں کتریہ بناتی ہوں آلو کی تو اس میں 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 یہ مسالہ ضرور ڈالتی ہوں آپ یہ ہے کالی بریٹ تو یہ اس کو جو ہے نا میں ابھی پیس کے رکھوں گی میں اتنا چھوٹا والا ہی بیکن لیتی ہوں یہ میرا دست بارہ دن آرام سے نکل جاتا ہے آپ بھی کوشش کریں کہ بلیک پیپر جو ہے کالی ملچ یہ بھی آپ جو نا اپنی گھر میں ہی پیسا کریں کیونکہ گھر میں پیسیوی کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور یہ بالکل پاورڈر بھی نہیں ہو جاتی اگر آپ کو پاورڈر کرنا ہے تو آپ پیس کے چھان لیں پھر دوبارہ اس کو پیس لیں تو پھر وہ پاورڈر ہو جائے لیکن باہر سے جو پاورڈر والا ملتا ہے نا تو وہ تو اگر آپ سالن میں اگر آپ ڈالیں یہ دو چیزیں گرم مسالہ پیساوہ اور کالی ملچ جو ہے نا آپ کوشش کیا کریں اپنے گھر میں ہی پیسا کریں کیونکہ وہ جو پاورڈر والی ہوتی ہیں نا تو وہ ٹیسٹ بھی اس کا اچھا نہیں ہوتا اور وہ بالکل چیزوں کو نا کالا کر دیتی ہے اگر سالن میں نے اپنی لائف میں نا کبھی بھی گرم مسالہ اور یہ کالی ملچ کبھی بھی میں نے ریڈی میڈ بائر سے پیسی ہوئی نہیں لی میں ہمیشہ جو ہے نا یہ کالی ملچ اور یہ پیس کے رکھتی ہوں یہ سفید زیرہ ہے اس کو بھی میں بھون کر اور پیس کے رکھتی ہوں اور دھنیا اچھا دھنیا بھی پہلے تو میں پاورڈر والی یوز کرتی تھی لیکن مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے کافی پانچ چھے سالوں کے ہمیں یہ ثابت دھنیا لاتی ہوں اور اس کو جو نا بس پیس لیتی اس کو کوئی میں بروسٹ وغیرہ نہیں کرتی اس کو پیس کے اور میں یہ والی دھنیا یوز کرتی ہوں وہ جو باہر کا بھی آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ لو تو سانی و میراج جو بھی بناو سبسی تو اس کا کلر جو کانا ساو بھی بسا ہو جاتا ہے تو چلیں میں یہ ساری چیزیں پیس کرنا آپ کو لکھا یہ تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے میں زیرہ پر اس کے برینڈر میں کتنا باہر سکتا موسیقی اچھا جی یہاں دیکھیں کالے میری شپی میں پیس رہی ہوں جی تو دیکھیں یہاں پر جو ہے کالے میری شپی نے پیس رہی ہے دیکھیں اس طریقے اگر ہم مسارہ ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا تھوڑا سائی کر کے میں پیس رہی ہوں گی اگر زیادہ ڈال دوں گی تو پھر یہ ہے کہ سب چیزیں نا اچھے سی نیو پیس رہیں گی اب اس کو پیس رہی ہوں گی اب اچھے سے تھنڈا ہو گیا اب اس میں میں یہ اچھوائیں ڈال کر اور یہ میں آپ کو پیس کر دکھاتا ہوں جی یہاں دیکھیں یہ مسارہ جو میں نے بنایا تھا وہ بھی اچھے سے تھنڈے ہو گیا ہے اب اس کو بھی میری پیس کر پھر آپ کو دکھا دیکھیں جی یہاں دیکھیں سارے مسارے میں نے ماشاءاللہ سے پیس لیا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے کالی میری شپی پیس لیا ہے اس کو بھی جو ہے میں نے دیکھیں اتنا موٹا موٹا ہی پیس ہے اور اس کے پرو ہ devoir آئے پیچھ ۔ زی Roxane میں غرور ہوں۔ اورو یہاں پر ہے۔ یہ یہ خ accomplط ہے .. اور کے پروہ میں آپ کو پیچھتے ہیں۔ یہ تنہية پر ہے کہ وہ لگہ سکر ہے کہ اور آنے پیچھتے ہیں۔ تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کومنٹس میں بتائیے گا کہ میرے سپائسز کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اور انشاءاللہ یہ سارے سپائسز کے ساتھ جو ہے میں اچھی اور سی ریسپی کے ساتھ ملوں گی آپ سے تو اللہ پیس